اسلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں بلکل خیریت سے ہوں گے آج جی میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں بہت زبردست قسم کی میٹھی ریسیپی تو آج ہم بنانے لگے ہیں بہت زبردست قسم کا فروٹ کسٹڈ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ماہ رمضان چال رہا ہے تو افطار میں آپ اسے بنائیں اور سب کے دل جیت لیں تو جی یہ بلکل شادیوں جیسا ہم کسٹڈ بنائیں گے تو اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے لینا ہے ڈیر کلو دودھ ایک پتیلے میں ہم نے ڈیر کلو دودھ لے لیا دودھ کو جی ہم بوائل کریں گے اور جیسی بوائل آئے گا تو ہم اس میں کسٹڈ کا یہ ہم نے محلول بنایا ہے آدھے کپ ٹھنڈے دودھ میں ہم نے چھے کھانے کے چمچ کسٹڈ پورڈر مکس کر لیا میں نیلا کسٹڈ میں یہاں لے رہی ہوں اچھی طرح سے ہم اسے مکس کر لیں گے اور جیسی دودھ کو بوائل آئے گا ہم اس میں ایٹ کر دیں گے چار سے پانچ لچیوں کو ہم نے کوٹ لینا ہے تو وہ اس میں ایٹ کر دیں گے لچیوں کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کسٹڈ میں اور چینی ہم ایٹ کریں گے چھے چمر چھے کھانے کے چمچ میں یہاں چینی اس میں ایٹ کروں گی آپ اگر چاہیں تو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں کپ کے حساب سے دیکھا جائے تو ہاف کپ اس میں میں نے چینی ایٹ کی ہے اچھی طرح سے جی مکس کر لیں گے تاکہ چینی دودھ میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ کو بوائل آنا سٹارٹ ہو رہے تو بس جی دودھ کو جیسی بوائل آتا ہے تو ہم اس میں اپنا جو ہمارا کسٹڈ کا محلول ہم نے بنا رکھے دودھ اور کسٹڈ وہ اس میں ایٹ کریں گے کسٹڈ کو ہمیشہ بوائل آنے کے بعد ایٹ کرنا چاہیے سٹارٹ میں ایٹ نہیں کریں گے یہ جی بوائل آ گیا اور ہم نے اپنا کسٹڈ اس میں ایٹ کر دیا ساتھ میں ہم چمچ ہلاتے رہیں گے اس ٹائم میں ہمیں چمچ اچھی طرح سے ہلانا ہے تاکہ گھٹلیاں وغیرہ نہ بنیں دودھ میں اس کو جی اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اور تین سے چار منٹ کے لئے پکائیں گے تو بس تین سے چار منٹ جیسی یہ پک جائے گا میڈیم فلیم میں نے رکھا ہوئے آپ یاد رکھئے کہ آنچ کو تیز نہیں کرنا سائٹن جلنا سٹارٹ ہو جائیں گی میڈیم فلیم پر ہی ہم اس کو پکائیں گے اور ساتھ کے ساتھ ہم اپنا چمچ ہلاتے رہیں گے آپ اس کی کانٹنسٹی چیک کر سکتے ہیں کافی یہ گاڑا ہو چکے ہیں تو تھنڈا ہونے کے بعد یہ مزید گاڑا ہو جاتے ہیں ہمیں اسے بہت گاڑا نہیں کرنا کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ مزید گاڑا ہوتا ہے تو بس جی یہاں پر ہمارا کسٹرٹ جو ہے تیار ہو چکا ہے اس کو ہم تھنڈا کر لیں گے فلیم ہم آف کر دیں گے یہاں جی اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اور اس میں مکس کرنے کے لیے میں نے کچھ فروٹ لیا ہے میرے پاس کیلے ہیں سیب ہیں تھوڑی سی کشمش میں نے لیا ہے اور بادام لیا ہے آپ اگر چاہیں تو اپنی چوائس کی فروٹ بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں انار بھی ایٹ کر سکتے ہیں انگور وغیرہ کچھ بھی آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں یہ جی میں اپنے فروٹ اس میں ایٹ کر دوں گی ساتھ میں میں اس میں ایٹ کروں گی کشمش اور میں اس میں ایٹ کروں گی تھوڑے سے بادام تو تھوڑے سے فروٹ میں نے بچا لیا ہے جو اس کے اوپر ہم ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ایٹ کریں گے اور ساتھ ہی ڈیکوریشن کے لیے ہم اس میں ایٹ کریں گے سٹرابری یہاں پر میرے پاس ہے جی ہاف کپ سٹرابری سٹرابری کو میں نے اس طرح سے کاٹ لیا گولد شیپ میں آپ کسی بھی شیپ میں کاٹ سکتے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا تو تھوڑی جی اس کے اوپر میں سٹرابری ایٹ کر دوں گی اور ساتھ میں میں تھوڑی سے کشمیش اور بادام ڈالتی ہیں تھوڑی سے ایپل میرے پاس کٹے ہوئے تھے وہ بھی میں اس میں ایٹ کر دیا تو اسے جی فریج میں رکھ کے تین چار گھنٹوں کے لیے اچھی طرح سے تھنڈا ہونے دیں تو یہ ہمارا تھنڈا میٹھا زبردست قسم کا فروٹ کسٹرٹ تیار ہو چکے امید آپ کو ریسی بھی پسند آئی ہوگی پسند آنے صورت میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ